حکم کسے کہتے ہیں حکم کرنے کا حق کسے ہے اور انبیاء کیا لے کر کیا آتے ہیں جانتے ہیں آج کے اپیسوڑ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم تفسیر نور کے اس پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہم سورہ آنام کی تفسیر کو سن رہتے ہیں اب تک ہم نے 88 آیتوں کے مکمل تفسیر کو سن لیا ہے آج ہم آیت نمبر 89 اور 90 کی تفسیر کو جانیں گے آیت نمبر 89 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئین اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے آسمانی کتاب حکم حکومت اور نبوت عطا کی ہے اگر وہ مشرقین اس کا انکار کریں اور قبول نہ کریں تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ ہم نے دوسرے گروہ کو اس کا نگہبان بنایا ہے جو اس کا کفر و انکار کرنے والے نہیں ہیں ناظرین یہ تو تھی آیت نمبر 89 کی تلاوت اور ترجمہ اب دیکھتے ہیں کس کے اندر نقاط کون کون سے پائے جاتے ہیں حکم کے معنی حکومت اور سرپرستی کے ہیں اس کے معنی میں قضاوت اور فیصلہ کرنا بھی ہے اور سمجھ بوجھ عقل و فہم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مفردات راغب میں اس کے اصلی معنی منع کرنا اور روکنا ذکر ہوا ہے چونکہ عقل قضاوت اور حکومت لوگوں کو غلطیوں اور خلافکاریوں سے روکتی ہے اس لیے انہیں حکم کہا گیا ہے تفسیر المنار اور روح المعانی میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ قوم جو کفر نہیں کرے گی اور حق کو قبول کر لے گی اور حمایت کرے گی وہ ایرانی قوم ہے تفسیر نمونہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب العمر کے اصحاب محفوظ ہیں اگر تمام افراد ان سے دور ہو جائیں تو پروردگار عالم ان کے اصحاب کو لے آئے گا وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُلَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا غیبتِ نُعْمَانِ صفحہ نمبر تین سو سولہ ناظرین آیت نمبر 89 کے نقاط کے بعد دیکھتے ہیں کس کے اندر پیغمات کون کون سے پائے جاتے ہیں نمبر ایک پیغمبروں کو حکومت اور قضاوت کا حق حاصل ہے نمبر دو نیکی پرہیزگاری اختیار کرنا اور صراطِ مستقیم کو پا لینا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے نمبر تین ہر مکتب و مذہب میں کچھ طرفدار ہوتے ہیں اور کچھ مخالفین ہوتے ہیں ان میں کمی زیادتی اور کبھی تبدیلی رہتی ہے کبھی طرفدار مخالف ہو جاتا ہے اور کبھی مخالف حمایتی بن جاتا ہے کبھی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور کبھی کافر اسلام قبول کر لیتا ہے نمبر چار کسی گروہ کے کفر اختیار کر لینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ راہ حق کے طرفدار ہی ختم ہو جائیں جب راستہ حق اور الہی ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے کسی کو اثر نہیں لینا چاہیے ناظرین ماشاءاللہ ہماری نواسی آیتوں کی تفسیر یہاں پر مکمل ہو گئی اب آیت نمبر نبے کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمہ کو سنتے ہیں اولائیکا الَّذینَ هَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت کی ہے پس تم ان کی ہدایت کی اقتداء پیروی کرو اور اے پیغمبر لوگوں سے یہ کہو کہ میں اس رسالت و تولیق کے بدلے میں تم سے کوئی عجر اور بدلہ نہیں مانگتا یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک یاد دہانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور اہل عالم نصیحت حاصل کر لیں میری خواہش اس کے سوا کچھ نہیں حاضرین آیت نمبر نبے کی تلاوت اور ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں کس کے اندر نقاط کون کون سے پائے جاتے ہیں اقتدے میں حرف ہے ضمیر نہیں بلکہ آئے سکتا ہے جو کی وقف کے لیے استعمال ہوتی ہے خدا کے ولیوں کا نام ان کی یاد اور راستہ زندہ رہنا چاہیے نئی آنے والی چیزیں گذشتہ لوگوں کی یادیں بھولا نہ دیں ناظرین یہ تو تھے اس آیت کے نقاط اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں نمبر ایک پیغمبروں کی ہدایات کی پیروی کرنا ہدایتِ الہی کی پیروی کرنا ہے نمبر دو انسان کی قدر و قیمت اس کی فکری سامت اور عملی کردار کے مطابق ہوتی ہے نمبر تین گذشتہ ادیان کے نسخ ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اصول و قوائد بھی باطل ہو گئے ہیں راہِ انبیاء کے کلی اصول باقی رہتے ہیں نمبر چار کامیاب ترین شخص بننے کے لیے گذشتہ لوگوں کے انسانی کمال نیک اخلاقی اور اچھی صیرت سے فائدہ اٹھانا اور انہیں اپنا لینا چاہیے نمبر پانچ تمام انبیاء کے اہداف و مقاصد ایک ہی ہیں کیونکہ ایسے انبیاء کی اقتداء کرنا جن کے اہداف و مقاصد الگ الگ اور ایک دوسرے سے مخالف ہوں ناممکن ہے نمبر چھے پیروی کا نتیجہ اور اس کی دلیل صرف ہدایت کا حصول ہونا چاہیے نمبر سات تبلیغ کرنے والے شخص کو دنیا کی خواہش نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ دنیا طلبی کے الزام سے بچا رہے نمبر آٹھ پیغمبروں اور دوسرے مذاہب کے دعوے داروں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کا مقصد دنیا نہیں ہوتا نمبر نو بھول جانے والے اور غافل انسانوں کے لیے انبیاء یا دہانی کا ذریعہ ہیں نمبر دس اسلام عالمی تین ہے تو ناظرین ہمیں معلوم ہوا کہ حکم حکومت اور قضاوت اور سرپرستی کو کہتے ہیں اور اس کا حق صرف وصرف انبیاء اور عائمت کو حاصل ہے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان